نمشکار دوستوں میں پرابین کمار آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں روجکار افسر میں جہاں ہم لے کر کے آتے ہیں آپ کے لیے چھوٹی بڑی ہر پرکار کی سرکاری نوکری کی خبر سب سے پہلے سب سے تیز دوستوں آج تاریخ ہے 18 سپٹیمبر 2019 اور روج کی طرح ہم لے کر کے آئے ہیں ٹاپ 5 ٹین پاس گورنمنٹ جوبز جو اس وقت مارکٹ میں یا تو آج کی تاریخ میں جاری کی گئی ہیں یا پھر آج کی تاریخ میں ان کے لیے بڑے پیمانے پر آویدن سوی کار کیے جا رہے ہیں ایسی ہی لے ٹیسٹ اور بہترین ٹین پاس ویکنسیز کے بارے میں ہم ویڈیوز ڈیلی لے کر کے آتے ہیں تو بینہ کوئی وقت زائر کرتے ہوئے دوستوں شروعات کرتے ہیں اپنی پہلی ویکنسی سے تو آج کی پہلی ویکنسی 18 سپٹیمبر 2019 میں جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سینٹرل ٹیکس سینٹرل ایکسائز اینڈ کسٹم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دوستوں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کی حبلدار کی بھرتی کے لیے ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے کل ملاکر کے ساتھ ویکنسیز ہیں جس کے لیے یہ بھرتی کی جا رہی ہے اور اس کے لیے صرف اور صرف دسویں پاس ایسے کینڈیڈیٹس جو کی اسپورٹس میں فٹبال اور کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں نیشنل یا پھر یونیورسٹی لیول پر وہ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اٹھارے سے ستائیس سال اس ویکنسی کے لیے ایج لیمٹ رکھی گئی ہے آل انڈے لیول کی یہ بھرتی ہے دوستوں آپ دیش کے کسی بھی حصے میں اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اور دیش کے کسی بھی حصے میں ریکروٹمنٹ کی جا سکتی ہے سیلری بہت اچھی دی جاری ہے دوستوں اٹھارے جار سے لیکر کے چھپنہ جار نو سو کا پہ سکیل رکھا گیا ہے یہ سیلری انہینڈ نہیں ہے اس میں آلانسز اور جڑیں گے جس کے بعد آپ کی سیلری انہینڈ بنے گی جو کی کافی اچھی فگر ہو جائے گی جو فگر آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے کافی اچھی ہو جائے گی اور اگر لاسٹ ایٹ کی بات کریں تو دوستو چار اکٹوبر 2019 تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ آپ کو اس کے لیے آف لائن مادہم سے آویدن کرنا ہے اور آف لائن کا مطلب ہو جاتا ہے دوستو کی پوسٹل ڈیلے بھی ہو سکتی ہے اسی لیے بجائے چار اکٹوبر کا ویٹ کرنے کے آپ اس کے لیے آنے والے دو سے تین دن کے لیے اندر ہی آپ اس کے لیے آویدن کر دیں تو اس کے لیے بہتر رہے گا دوستو اگر آپ اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں اور کچھ زیادہ جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو افیشل نوٹیفیکیشن آپ ڈسکرپشن باکس میں لنک سب سے اوپر دیا ہوا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ اس سے آگے کی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی جوب ہے دوستو دسوی پاس ایسے کنڈیڈیٹس کے لیے جو سپورٹ سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کے لیے ضرور آویدن کریں اگر آپ دسوی پاس ہیں اور انٹرسٹیڈ ہیں آل انڈیا میں کہیں پر بھی جوب کرنے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کی یہ جوب ہے دوستو بہت اچھی ہے ٹینتھ پاس کنڈیڈیٹس کے لیے یہ جوب ہے جو سیکنڈ ویکنسی ہے پوسٹ ٹو یہ کینڈی ہندی سنگٹن کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر ڈرائیور اور ایمٹی ایس کے لیے بھڑتیاں نکالی گئی ہیں دسوی پاس کنڈیڈیٹس اس کے لیے بھی آویدن کر سکتے ہیں صرف اور صرف دسوی پاس کنڈیڈیٹ ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی پرکار کا آئی ٹی آئی کسی بھی پرکار کے سریٹیفیکٹ کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے اٹھارے سے پچھے سال یہاں پر ایجلی میں ٹرکی گئی ہے اس ویکنسی کے لیے آگرہ اتر پردیش اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے تو دوستو اگر آپ آگرہ یا اتر پردیش میں جوب کرنا چاہتے ہیں اور آپ ٹینتھ پاس کنڈیڈیٹ ہیں تو اس ویکنسی کے لیے ضرور آویدن کریں سیلری بہت بہت زیادہ اچھی دی جاری ہے ٹینتھ پاس کنڈیڈیٹ کے لیہات سے یہاں پر انیس ہزار نو سو سے لے کر کے ترے سٹھ ہزار دو سو کا پے سکیل رکھا گیا ہے آلاؤنسز الگ سے ہوں گے تو دوستو کل ملا کر کے جو فگر آپ کی پر منت انہینڈ بنے گی وہ بہت زیادہ اچھی بنے گی گیارہ اکٹوبر دو ہزار انیس تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یہ بھی آف لائن مادہم سے دوستو آپ کو اس کے لیے آویدن کرنا ہے سپیڈ پوسٹ کرنی ہوگی آپ کو جس کی ڈیٹیل نوٹیفکیشن میں لنک دیا ہوا ہے سب سے اوپر اس میں جا کر کے کلک کر کے آپ اس سے آگے کی جانکاری پر آپ کر سکتے ہیں نیکشٹ ویکنسی پوسٹ 3 آ رہی ہے آرمڈ پوسٹ ریبنیل کی طرف سے جو کی سینٹرل گورنمنٹ جوب ہے ونس اگین دوستو بہت ہی اچھی جوب ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی جو اللاؤنسز ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ کسی بھی جوب کے کمپیرزن میں اور جب بھی مہنگائی باتتا بڑھتا ہے تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں سب سے پہلے سینٹرل گورنمنٹ کے ایمپلوئیز کا مہنگائی باتتا بڑھائے جاتا ہے اس کے بعد سٹیٹ گورنمنٹ دھیرے دھیرے کر کے اپنے راجم میں مہنگائی باتتا یا جسے ہم TADA,HRA اس طریقے سے بھی ہم لوگ ہر چیز کو آکھتے ہیں اسی پرکار سے یہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں DA کے نام سے بسکلی مہنگائی باتتے کو جانا جاتا ہے اور دسویں پاس کنڈیڈیٹس سٹاف کار ڈرائیور کی یہاں پر ویکنسی نکالی گئی ہے آرمد فورس ٹرائمینل کی طرف سے اور دسویں پاس کنڈیڈیٹس جن کے پاس بڑی زاہر سے بات ہے اگر آپ ڈرائیور کی ویکنسی کے لئے آویدن کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ لائسنس ہونا بڑا ضروری ہے انیبار رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ کو تھوڑا بہت ڈرائیونگ کا انہوبہ ہے اور آپ دسویں پاس ہیں تو آپ اس ویکنسی کے لئے آویدن کر سکتے ہیں 18-27 سال یہاں پر اس لیمٹ رکھے گئی ہے جوب لوگیشن کی بات کی جائیں تو ڈیلی اس میں جوب لوگیشن نینے والی ہے اوفیشل ویب سائٹ ہے www.aftdellie.nick.in اس پر جا کر کے آپ کو اس سے آگے کی اوفیشل جانکاریاں اسی ویب سائٹ کے مادہم سے مل سکتی ہیں لیول 2 کی ہاں پر سیلری دی جائے گی دوستو 19,900 سے 63,200 بہت ہی اچھی سیلری ہے اس میں بھی ابھی allowances ایڈ نہیں ہیں اسے ملا دینے کے بعد فگر اور بھی جیادہ بہتر ہو جاتی ہے 4 اکٹوبر 2019 تک آپ اس کے لئے آوے دن کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے بھی آگے کی ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے نیکسٹ ویکنسی آج کی پوسٹ 4 جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے نمالی گرڈ ریفائنری لیمیٹڈ یعنی کی NRL کے نام سے زیادہ تر لوگ اسے جانتے ہیں اسم میں ستھت ہے یہاں پر تھوڑی الگ ٹائپ کی ویکنسی نکلی ہے دوستو یہ کوئی کام کرنے والی ویکنسی نہیں ہے یہ کھیلنے والی ویکنسی ہے تو آپ اگر سپورٹس میں جوڑے ہوئی کینڈیڈیٹ ہیں اور بیسیکل والیبال اگر آپ پلیئر ہیں تو انہیں والیبال پلیئر کی ضرورت ہے اور اس کے لئے انہوں نے تین ویکنسیز نکالی ہیں ٹین پاس مینیموم ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن انہوں نے رکھی ہے تو اگر آپ نے اب جو انہوں نے یہاں پر والیبال کے پلیئر کے لئے یہاں پر اپنا کنڈیشن رکھی ہے وہ کنڈیشن میں نے ایز ایز یہاں پر لائن کوپی پیسٹ کر دی ہے اوفیشل نوٹیفیکیشن سے تو انہوں نے کیا لکھا ہے وہاں پر ایکسپیریانس ان ریپرزینٹنگ دیکھئے ورڈ یوز کرا جا رہا ہے ریپرزینٹنگ یعنی کہ آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی عوارڈ یا کوئی پوزیشن پرابت کی ہو حالانکہ اگر آپ کے کمپیٹیٹرز نے پوزیشن پرابت کی ہوئی ہے اور آپ ان کے ساتھ کمپیٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ نے پوزیشن پرابت نہیں کیا تو بڑی ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایز لے جائیں گے لیکن اگر آویدن کرنے کی بات کی جائے تو اگر آپ کو صرف آپ نے ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈسٹک لیول پر سٹیٹ لیول پر یا پھر کنٹری یا نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر وولیو بول گیم پور تو آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو بڑی سیدھی سی یہاں پر کلیر کٹ طریقے سے یہاں پر منشن کی گئی ہے اور اگر ایج لیمیٹ کی بات کریں تو اٹھارہ سے تیس سال یہاں پر تھوڑی ایج بڑھا دی گئی ہے باقی سب بھی ویکنسیز کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ایج ہے وہ کافی زیادہ اچھی خاصی دی گئی ہے اسم اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے پچیس ہزار روپے اس میں پر منت کی سیلری ہوگی اور پانچ ہزار روپے الگ سے یہاں پر ایکسٹر پے کیے جائیں گے پلیئرز کو تو تیس ہزار روپے پر منت کنسولیڈیٹڈ اماؤنٹ آپ کو انہینڈ ملے گا اور ایک چیز میں اور آپ کو یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں یہ ایک کانٹریکٹ بیسز کی جوب ہے اس کے لئے آویدن کرنے کے لئے لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے چھبیس سپٹیمبر دوہزار انیس آف لائن مدھیم سے آپ اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں اوفیشل نوٹیفیکیشن کا لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے آج کی آخری جوب جوب 5 آ رہی ہے دوستو سینٹرل یونیورسٹی آف کرناٹکا کی طرف سے بلکل حال فلال میں ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور اس میں بہت ساری ویکنسیز نکالی گئی ہیں لیکن اگر آپ اس نوٹیفیکیشن کے پیج نمبر 9 پر جائیں گے تو آپ کو جو ویکنسیز ملیں گی وہ 10th اور 12th پاس ویکنسیز ہیں تو آپ اپنی 10th پاس ویکنسیز کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پوسٹ کا نام بتا رہا ہوں ڈرائیور کے لئے ویکنسیز جو نکالی گئی ہے سینٹرل یونیورسٹی آف کرناٹکا میں وہ 10th پاس کنڈیڈیٹس کے لئے ہیں لیابورٹری اٹینڈنٹ کے لئے جو ویکنسی نکالی گئی ہے وہ بھی 10th پاس کنڈیڈیٹس کے لئے ہیں اور MTS کے لئے نکالی گئی جتنی بھی بڑھتیاں ہیں وہ سب بھی 10th پاس کنڈیڈیٹس کے لئے بڑھتیاں ہیں کوالیفیکشن کی بات کیجائے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا 10th پاس کنڈیڈیٹس اس کے لئے آویدن کر سکتا ہے ایج لیمٹ تھوڑی سی کمپیریٹیو لی ہاں پر کم رکھی گئی ہے 13 سا 27 سال یہ ایج لیمٹ رکھی گئی ہے جنرل کنڈیڈیٹس کے لئے دی گئی ایج لیمٹ ہے یعنی کی اگر آپ کسی کیٹیگری سے بلاؤنگ کرتے ہیں SCST, OBC یا PWD کنڈیڈیٹس تو سینٹرل گورنمنٹ کے نورمز کے انسار ایج میں پوری ریلیکسیشن دی گئی ہے تو یہ چیز آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنی ہے دوستو اور سیلری کی بات کریں تو اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں تو دو ڈیفرنٹ لیولز یہاں پر سیلری کے رکھے گئے ہیں اگر آپ 10th پاس کنڈیڈیڈیٹ ہیں اور ڈرائیور کی پد کے لئے آویدن کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو آپ کے پاس رائیورنگ لائسنس ہونا انیبار رہے ہیں دوسرا تھوڑا بہت آپ کے پاس رائیورنگ کا انوباف ہونا ضروری ہے تیسری چیز جو آپ کو سیلری ملے گی وہ لیول 2 کی سیلری ملے گی لیول 2 کی سیلری 9900 سے 63200 ہوتی ہے اور اس میں اللہنسز الگ سے ہوں گے اگر آپ لیبورٹری اٹینٹنٹ یا MTS کی پوسٹ کے لئے آویدن کرنے والے ہیں تو اس کیس میں 18000 سے 56900 کی سیلری رکھی گئی ہے جو کی لیول 1 کی سیلری ہوتی ہے 5200 کا پی سکیل والی جو رینج ہوتی ہے وہ لیول 1 کی سیلری میں آتی ہے اور اس میں اگر آپ گریڈ پہ اور جوڑ دیں گے اور اللہنسز اور جوڑ دیں گے تو فگر کافی بہتر ہو جائے گی دوستو تو سیلری کی طرف سے آپ کو یہاں پر بھی بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی یہاں پر سیلری دی جا رہی ہے 5 اکٹوبر 2019 اس کے لیے last date رکھی گئی ہے تو اگر آپ اس کے لیے آویدن کرنا چاہتے ہیں تو 5 اکٹوبر 2019 سے پہلے آپ کو اس کے لیے آویدن کرنا ہے دوستو official notification کو download کرنے کا link ہمارے description box میں سب سے اوپر دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی top 5 vacancies جس کے بارے میں ہم نے سرسری طور پر main main points آپ کو بتا دیئے ہیں حالانکہ official notifications کے link ہمارے description box میں available ہے آپ اس سے آگے کی جانکاری وہاں سے پرابت کر سکتے ہیں دوستو ایتنا ہی نہیں ہم 12th pass candidates کے لیے ITI candidates کے لیے diploma candidates کے لیے اور graduate candidates کے لیے top 5 vacancies کی daily collections لے کر کے آتے ہیں جو کی یا تو اسی تاریخ میں جاری play کرتا ہے ہمارے لیے کیونکہ اس سے motivation مل جاتی ہے آگے اور بھی اچھا کام کرتے رہنے کے لیے اگر آپ motivate کرنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اچھا کام اسی پرکار سے کرتے رہے تو دوستو ہماری ویڈیو کو بلکل بھی like کرنا بلکل مد بھولیے گا آپ کے ایک like سے ہمیں بہت زیادہ motivation ملتی ہے دوستو اگر آپ کو کوئی بھی doubt ہو تو آپ comment box میں جا کر کہ ہمیں doubt اپنا پوچھ بھی سکتے ہیں ہم جو بھی doubt ہوگا ہم جلدی سے جلدی reply کر اس کو clear کرنے کی کوشش کریں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کل دوبارہ ہم نئی vacancies دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک ہم اجازت دیجئے ڈھنی ویڈ